بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں کرونا خطرناک حد تک بڑھ گیا کرونا کی تیسری لہر آٹھ ماہ بعد ایک دن میں سب سے زیادہ مصبت کیسز ڈپورٹ اور آئی ایم ایف کی شرط پر ایک سچالیس ارب روپے انکم ٹیکس شوٹ ختم کرنے کا فیصلہ رمضان قیامت سے قبل مہنگائی کا نیا توفان اور ایڈ جی ٹاپ سٹوریز اب جان سکے ہیں اور ملکی سیاست میں پھر سے حل چل ہے اب سب کی نظریں ہیں کہ چار اپریل کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بیانات سامنے ہیں آصف علی زرداری کا جو بیان سامنے ہے اس کے بعد جو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس ہونا ہے اب یہ گفتگو کی جاری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی لیکن سازیات نون لیگ لگ رہا ہے کہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ نون لیگ کے جو متنازع بیانات ہیں وہ نون لیگ کے راہنماؤں کے لیے گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں کہ جی عید کے بعد لانگ مارچ ہوگا اور ہو کر رہے گا لیکن ساتھی ساتھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ اندرونی طور پر جو نون لیگ کے اجلاس ہوئے اس میں مریم نواز نے حمزہ شہباز پر تنقید کیا اور نواز شریف نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا ہے ذرائع کے مطابق یہ خبریں بھی سامنے آئیں لیکن کیا حمزہ شہباز نے جب یہ کہا کہ اگر ہمیں اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی لیکن جو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں کیا واقعتاً پارٹی اندرون طور پر تقسیم ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کی حکمت عملی جو اختلافات کا شکار نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے اور حکومت اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی کافی پرعظم نظر آتی ہے لیکن ساتھی ساتھ گزشتہ روز بھی ہم بات کر رہے تھے اور اندرون طور پر اب خبریں آج یہ بھی موصول ہو گئیں کہ جی ماہ تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر حکومت مہنگائی پر قابو پا لیتی ہے ایک عام آدمی کو ریلیف دے دیتی ہے اپنی کارکردگی بہتر کر لیتی ہے تو پھر حکومت کو جو ہے وہ بیک اپ ملے گا حکومت جو ہے وہ بہتر طریقی ساگے پرفارم کر سکے گی اس پر دباؤ نہیں ہوگا لیکن اگر حکومت پرفارم نہیں کرتی تو پھر حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے حکومت کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں اور خاص طور پر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو ایک نئی بحث چڑ گئی ہے کہ شیری رحمان کے حوالے سے اور نون لیگ یہ نیرٹیو دے رہی ہے کہ جی پہلے یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ نون لیگ کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو گئے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا اندرین طور پر خبریں یہ ساری سورہ تیل پر بات کریں اسد خرل صاحب مجھے پر گئے میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزے کا رہے ہیں خرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گل صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ذرا آپ کی رائے جانا چاہوں گا یہ جو ایک کھچڑی پک رہی ہے یہ سارا جو سینیریو چل رہے ہیں آپ اس کو کس طرح سے انٹرپرٹ کریں گے ایک تو وان لائنر یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی انتقال ہو چکا ہے دفین رسومات جو ہیں وہ اس کی باقی ہیں وہ تو ہو گیا دوسری بات جو ہے اس کا مستقبل آپ کو بتا دیا لیکن یہ ایک ہی وقت کے اندر یہ حکومت انتہائی خوش قسمت بھی ہے اور انتہائی بد قسمت بھی حکومت ہے کیسے خوش قسمت اس سینس میں ہے کہ اس کو جو اپوزیشن ملی ہے وہ آپس میں جوتیوں میں دال باٹ رہی ہے جوتیوں میں دال آپس میں باٹ رہی ہے یعنی یہ صورتحال آگئی ہے کہ پہلے جس طرح مریم صاحبہ نے سندھ میں بلاول بٹو زرداری اور زرداری صاحب کی مجودگی میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو میرے چچہ ہیں جو اپنسل لیڈر ہے ان کو حکومتی پیغام رسان جو ہے ان کی ملاقاتوں کے لیے سہولتکاری فرام کی جاتی ہے اور اس کو بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے ان کے جلسے میں وہ کھڑی ہوگی کہہ رہی تھی یعنی اس کا مطلب ایک طرف تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے چچہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں رابطے ہیں اور پنجاب میں جو پی ڈی اے کی حکومت ہے اور واقعی جو حکومت ہے اور جی ڈی اے کا جو لوگ ہیں دورانی صاحب جو مسنجر ہیں ان کو سہولتکاری دے رہی ہے حکومت اور میرے چچہ غداری کر رہے ہیں مل رہے ہیں وہ ٹانٹ کر رہی تھی دوسری طرف وہی مریم صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اگلا جو ہے نا آپ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے اچھا مجھے یہ بتایا یہ کتنے بخت لوگ ہیں بدقسمت کہیں گے اپوزیشن کے کچھ قسمت کہیں گے کہ آپس کے اندر ہی یعنی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی کہ نون لیگ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا نون لیگ کا بلکل ہوا تھا ڈیسائیڈ لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ جب سینٹر بنائیں گے سینٹر کی الیکشن کی بات ہوگی سینٹر کے الیکشن کی بات ہوگی تو یوسف ردہ جلانی صاحب کو نون لیگ بھی دے دے گی پپل پارٹی دے گی اور باقی لوگ بھی دے گی اور ساتھ لوگ جو ہے سارے دے گے جتا دیں گے سینٹر بنا دیں گی اور وہی سیٹ ہے وہی کونسٹیونسی ہے اور وہاں پہ نون لیگ کی جو خاتون ہے اس کو ہرا دیا جاتا ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا ڈیس کر دیا ایک دوسرے کو پھر اسی دن جس دن چیئرمنٹ سینٹر کا الیکشن ہو رہا ہے آج دس پندرہ منٹ پہلے تو ساتھ اچانک سے جو مورے کہہ رہے ہیں ادھر ادھر لگ گئیں اور جس پہ اچھک زہی صاحب ان کے جو پارٹی کے ساتھ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پپل پارٹی نے ہم پہ اتماد نہیں کیا اور لوگوں پہ اتماد نہیں کیا انہوں نے مورے ادھر لگا دی اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ٹھیک کچھ دیر بعد ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہوتا ہے ایڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹر کا عبدالکفور حیدری صاحب کا جو الیکشن اس کے اندر تو پی ایش دی دس بٹ میں کر لی اور نائنٹی ایٹ ووٹ میں ایک بھی ووٹ زائن ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے چیئرمنٹ سینٹر کے معاملے میں ڈچ کیا گلانی صاحب کو نہیں بنے دیا اس وجہ سے ٹیٹ فور ٹیٹ کہ انہوں نے نون لیگ کی ان کی کینڈیٹ کو نہیں جتوایا اس کے بعد فضل الرمان صاحب کے ہاتھ ساتھ دونوں نے کر دیا کہ عبدالکفور حیدری صاحب جو ہے اس لیے نون لیگ تنہی چاہتی تھی کہ فضل الرمان صاحب کے ڈپٹی چیئرمنٹ اگر بن گئے یا گلانی صاحب چیئرمنٹ بن جائے تو ان کا تو سسٹم کے اندر سٹیک آ جائے گا تو نوازلیف صاحب اور بریوم صاحب بچاتے ہیں کہ جب ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ ایک طرف وہ چچا کو ٹانٹ کر رہی تھی دوسری طرف گلانی صاحب اگر چیئرمنٹ بن جاتے تو وہ تو پہلے چھوڑنے کے لیے تیار انہیں سیندر کومتنا قومی سبلی تو سینڈر میں بھی ان کو چیئرمنٹ بن جاتا تو سٹیک زیادہ انواز ہو جاتا فضل الرحمن صاحب پہلے جو کہتے تھے کہ ناملوم کو میں ظاہر کروں گا اگر ان کا بھی ڈپٹی چیئرمنٹ بن جاتا تو اس لیے انہوں نے بقاعدہ یہ اندر کی باتیں سینڈر جو لوگوں نے بتائیں کہ ہم اتنے بھی بے وکوف نہیں ہیں کہ ہمیں پھر کیا ملے گا تو کیا بات آگے اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی آزم ندی تارڈ کے نام پر تحفظات کا اظہار کری اس پر وہ متفق نہیں ہیں اور پھر جس طرح سے آپ یہ ساری گفتگو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد لگتا ہی ہے کہ پھر نون لیگ اس سب کی ذمہ دار ہے یہ جو پیڈیا میں پوٹ پڑھ رہی ہے نہیں کہ نون لیگ بھی ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے جی یو آئی بھی ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اب ہو کے آ رہا ہے کہ جو اب تارڈ صاحب ہیں وہ تو تب بنتے یا تب اگری ڈوٹی پیپلز پارٹی کہ جب پیپلز پارٹی یعنی نون لیگ جو ہے ان کو چیرمین کا ووٹ دیتی ووٹ زائر نہ کرتی تو پھر کمیٹمنٹ پر قائم جب ان کا چیرمین نہیں بنا تو سینٹر بنا گے سینٹر بنا گے کیا کرنا تھا اب معاملہ آگیا حکومت کا کہتے ہیں کیا فیوچر ہے وہ کہتے ہیں تیرا کیا بنے گا کالیا یہ حکومت کے اوپر بات فٹ آتی ہے آپ کی صورتحال تک کیونکہ تین سال میں یا ڈھائی سال میں یہ آنیاں جانیاں آپ نے دیکھی ہے نا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بہت سارا بیک لوگ بھی تھا یہ کرپشن کی باتیں بھی ہم نے سن لی وہ باتیں ہوئی پرانی ایک تین اڈھائی سال کے اندر صاحب کی کانیاں سن سن کے ہمارے کان پاگئے ہیں اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ ریکاور کرنے کی دور کی بات دو سو روپیہ بتا دے نیب ایف آئی اے کہ نواز شریف سے زرداری سے کسی ان کے ہواری سے کوئی سابق وزیراعظم سے کوئی اپس لیڈر سے کسی سے بلٹا کروڑوں روپیہ ان کے پروٹوکول کے اوپر لگا دیا گئے ہیں پرڈکشن آرڈر ادھر سے حمزہ شباز صاحب جا رہے ہیں مرزلہ اتنی پروپٹو سکورٹی وہی پیسے آ وہی انوائرمنٹ وہ پنجاب میں ادھر سے جناب وہ جا رہے ہیں جناب شباز شریف صاحب ادھر سے سراج جرانی سپیکر ہے زرداری صاحب ہے اب عمران صاحب کے جو کہانیاں لوگوں کو پروٹی چاہیے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کا یہ کہانیاں توتا میں نہ کی نہیں سننی آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے پیچھے سے کردہ آ گیا آپ کہتے ہیں تیس ہزار ارب چڑھا دیا تین سو ارب چڑھا دیا پاکستان کی تاریخ میں ٹھیک ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں اگر پچاس سالوں سے دس سالوں میں کٹڑا تو آپ نے اڑائی سالوں میں ساری اسٹری کو بدل کے رکھ دیا کرزے آپ نے لے لیے کرزے لے کے کرزے اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں آپ کی کونسی بات ہے اور پھر آئی پی بھی مافیا آپ کو پال رہے ہیں آپ جے اب تابش گوھر جیسے لوگ لے آئیں گے تابش گوھر جیسے اور وہ انٹی ڈی سی کا جو نویل اسمائل ہے اور دو ابھی جو تکریہ ہی بورڈ میں ان کو لے آئیں گے یہ ساری 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 سیٹریشن ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے پچھلی حکومت نے کیا اب یہ حکومت ہمیں شروع سے بتاتی ہے جی پہلے بہت زیادہ کرزے لیے گئے تھے اب اب ذرا اگر ہم حکومت کی بات کریں نولی کے پر میں آتا ہوں بعد میں پیپلز پارٹی پر بھی آتا ہوں اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت بڑی خوش قسمت ہے آپ نے بلکل بجا فرمایا اور اس سے پہلے بھی آپوزیشن کا اس طرح سے بہتر کردار نہیں رہا جو ایک جمہوری طرز حکومت میں ہوتا ہے آپوزیشن کا کردار حکومت اب کیا حکومت پر دباؤ بلکل ختم ہو گئے حکومت پر حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے حکومت کا مہنگائی پر کابو پا لے گی یہ دباؤ کون سا ہے یہ پی ڈی ایم کے دباؤ تو مہنتا ہی نہیں اس کی تدفین رسم و رباجوہ تو ہو گیا آپ کو سنا دی کہانی لیکن ان کی اپنی کار کردگی ان پر سب سے بڑا دباؤ ان کی کار کردگی جو ہے نا اس کے اوپر ڈیلیوری پرفارمس اور عمران خان صاحب جو اس وقت مافیا کے اندر گرے ہوئے ہیں ایک مافیا ان کے گرد گرا ہوا ہے عمران خان نے ایک پوزن کی کون سی پٹی لگائی ہے اب وہ عارف نکوی جیسے لوگ جن کے اوپر امریکہ مانگ رہا ہے ان کو برطانیہ میں پکڑے گئے ہیں ابراج گروڈ کے الیکٹرک کے وہ لوگ جن کو نکالا گا ٹرمنٹ کیا گیا ہے نوید اسماعیل جیسے لوگ تابش گوھر جیسے لوگ جو وہ لوگ سولر میں ترقائج دی جا رہے ہیں آٹھ کمپنیوں کے بورڈ آف ڈریکٹر میں جو لوگ لگائے گئے ہیں ابھی ڈسٹیبیشن کمپنیوں میں ان کو پتہ ہے ان کو جو لگائیں گے بلواستہ بلاواستہ یا ملازم ہے یا کنسلٹٹ ہے ان کے الیکٹرک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اینگرو گروپ کے ساتھ تعلق ہے اور ابراج گروپ کے ساتھ تعلق ہے وہ لوگوں کا ملازموں کا اب بورڈ بنا دی کیوں کہ اب پاکستان کے جو لوگوں کو غریب آدمی کو جو بجلی مل رہی اتنے پہلے ہی بیس پچیس روپے میں اب وہ پہلے ہی تالیس پچاس روپے میں ملے گی کیونکہ ملتان سے اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ مافیا ایپیز کی نئی روپ دارہ ہے اب یہ جس طرح پی ڈی سی ایل اور اتصالات کا معاملہ ہوا تھا کہ چوبیس پرسنٹ شیئر لیے اربوں روپے ڈالر شیخ نے نہیں دیے یو فون بھی سارے بنا لیے ساتھ اتصالات بھی سارا وہ آپ دیکھ لیں ہنڈرڈ پرسنٹ پروپٹیز لے لی چوبیس پرسنٹ شیئر خرید کے ڈیفالٹ ایمانڈ نہیں دی نئے میں کیس تھا مجھے پتہ ہے پہلے ایساک ڈیمان ملک نے روکا پھر ایساک ڈال اس مافیا کا خاتمہ کون کرے گا کیسے ہوگا اس مافیا کا خاتمہ ہم شروع سے ہی خاتمہ جس نے کرنا ہے اس کے آنکھیں پتہ نہیں اس کو نشا کر دیا گیا ہے اس کی آنکھوں میں کوپٹی باندھی گئی ہے اس کے کان سنو گئے ہیں عمران خان صاحب جب کنٹینر میں کہتے تھے بل نہ دو عمران خان صاحب ہر وہ بات جو آپ نے کی اس کی اب نفی کر رہے ہیں یوٹن نے بہت اچھی بات ہے اچھے کام کے لیے ہم اپریجیٹ کریں گی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اکلِ کل نہیں ہے فرشتہ انسان نہیں ہے پروفینشن صرف اللہ کی ذات میں ہے لیکن آپ کے آگے دیکھیں مافیا آپ کے پیچھے دیکھیں مافیا آپ کے دائیں دیکھیں مافیا آپ کے بائیں دیکھیں مافیا ہم 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 تھوڑا اس پر بھی آ جاتے ہیں کہ ہم ہم سیجیشن دے دیتے ہیں حکومت کو اگر ایمانداری کو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کی ایمانداری کو کیا کرنا ہے ہم ہم یہاں پر گفتگو کرنے کا بقصد یہ نا کہ ہم حکومت تک بات پہنچا سکے ہم ہم سجیشن آپ کی کیا رہے کہ کس طرح سے حکومت کو پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ حکومت کو جا بتا گندے ہنڈے جس طرح قائدیات نکاح تھا نا وہ کتنے بڑے لیڈر تھے لیکن ان کا افسوس کہ جے بومن کا میرے کھوٹے سکی ہے عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے اگر یہ تابش گوھر جیسے لوگ آگئے اگر یہ نوید اسمائل جیسے لوگ رہ گئے اور یہ کمپنیاں اور ساری ڈسٹیپیشن کمپنیاں کارپرٹ سیکٹر آئی پی پی کا نیا مافیا آگیا نئی شکل میں انہوں نے ٹیک آور کر لیں گے ہم جو گریب آدمی بجلی کے پیسے یا ہماری کو تھوڑا بہت رپیر ہو جاتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ لوٹ مارکہ گرینڈ سیل ہے ڈسٹیپیشن کمپنیاں پروفٹیبل تھی آپ کے جتنے کریم والا معاملہ اس میں سے فیکٹریوں والا بڑے کنیکشن کمرشل انٹرسٹریز والا نکالا جا رہا ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے وہی لوگ آگے بورڈ آف ڈریکٹر میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کی لاکھوں نہیں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ترکار وہ بدلوے جو ٹرمینیٹ ہوئے ہیں جن کے اوپر کیسیز ہیں اور اب عمران خان صاحب کا بگ رہے ہیں ابھی مجھے پتا نہیں چلا کہ اب پتا چلا دھائی سال تین سال گزر گئے ہیں ایک سال پہلے الیکشنیجر شروع ہو جاتا ہے جب تک عمران خان صاحب کے پاس آپ کو اپس یہ تک تھیٹ تو ہے نہیں ڈیلیوری کا ٹائم ہے ابھی بھی اپنا ہاؤسین آڈر کریں اپنی جو کہتے ہیں نا پنجابی منجید صلی اللہ ڈانگ پھیرو خان صاحب دوبارہ آپ کو لوگ آپ کے بادوں پر شکیر نہیں کریں گے آپ کو موقع دیا گیا ہے آپ کے خلاف جو خوشکسمتی سے آپس میں لڑ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کو اپنے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ بہتری لے آئیں چیزوں کو بہتر کر لیں اچھا ذرا اس پر بھی آپ کے رائے جاننا چاہوں گا اتحادیوں کے حوالے سے کافی اتحادی ناخوش نظر آتے تھے حکومت سے لیکن اب انہوں نے بی اے پی کو اور ایم کی ام دونوں کو مزید وزارتیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ساتھ ساتھ اس پر بھی آپ کا ذرا اپینیل لگا گیا یہ جو نیاب ترمیم کے حوالے سے اور انتخابی صلاحات کے حوالے سے انہوں نے کمیٹی بنا دیا ہے یہ ایک اچھی چیزیں چل رہی ہیں اس پر آپ کی کیا رہی ہے دیس رکنی کمیٹی بنا دی انتخابی صلاحات کی سنن کے ہمارے کان پا گیا ایک ریک فارمز قادری صاحب نے آپ نے دھرنا بھی دیا کہ وہ ٹچی بات ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نیاب ترمیم نیاب ترمیم جو ہے وہ مران خان صاحب وہ میں بات پر بانتا ہوں وہ این ار او نہیں دیں گے یہ بات ٹھیک ہے وہ این ار او پیسے نہیں دیں گے لیکن پاکستان کی تاریخ میں اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں میں نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلا وہ مجرم سزا یافتہ ہے کہ جیل میں ہوتا ہوا اور لندن میں بیٹھا ہوا ہے کنوکٹڈ پریزنر پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں میں کہ وہ باہر بیٹھا ہے مجرم نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ میں جو کہ علاج کے لیے گیا تھا اور وہاں پہ مزے لوٹ رہا ہے حالانکہ برطانیہ کا لاو دی لیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ پروکلمڈ فینڈر جو صاحب جس میں سار سار جرم سے زیادہ ہو کسی ملک کو وہ نہیں سرزمین پہ لینڈ کال سکتا لیکن ہمیشہ برطانیہ اپنے ملک کا مفاد دیکھے گا نواز شریف اس وقت ان کی کٹ پتلی کی طرح چل رہا ہے اس لیے وہاں پہ بیٹھا ہو رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اب انرجی سیکٹریپ جو منسٹر ہے عمر یوب صاحب اور ان کے حوالے سے جس طرح بتا رہے ہیں ان کو اب ایوی ایشن میں پتا چل رہا ہے کہ پائلٹ آپ جہاز اڑائیں گے کچھ کئی کچھ آ رہا ہے تابش گور کو واپس بلا لیا گیا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس کا کہ جو آگے اس کا منسٹر منسٹر مجھے بتایا اور فوج بلا لیں ان کو چینڈ منسٹر کر گیا رہے ہیں کہ منسٹر کو فرد کرو ایک کو اقتلاعات کا منسٹر کو چینڈ کر کے دوسرے میں بات ڈال دیا کسی کو ادھر ڈال دیا پنجام میں بیورو گریڈ چاند تبدیل کر دیا کمیشن لور کو تبدیل کر کے اجرامل لگا دیا ایک منسٹر کو ادھر لگا دیا سیکرٹری کو بلا دیا مجھے یہ بتائیں جب تک آپ کے جو مافیاز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں جو انرجی والے جو پاور والے جتنے لوگ ہیں سٹیک اوڑڈر ہیں پہلے ایٹی ایم مشین نے جانگیر ترین کو کہتے تھے ابھی مجھے بتائیں اگر دور سے ہم اسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہماری سوچیں گے وہ اپنے مافیا کی بات کریں گے جو تابش گور ہے وہ کس کو سرف کرے گا جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے جو نون الیکٹرڈ لوگ ہیں جو بیک پکڑیں گے اور باہر چلے جائیں گے خدا کے لیے عمران خان صاحب اپنے لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں اب سی وی مگالے صرف جو ابھی بورڈ آف ڈریکٹر آٹ کمپنیوں کے ہوئے ہیں کہ ان کا تعلق کام پہ ہے کے الیکٹرک ابراج گروپ اور انگرو کیونکہ ان کو آٹ کمپنی ہیں جو منافع بخش ہیں آپ کی وہ بیچیں گے جب بیچیں گے تو اور زیادہ اب لوٹیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آئی پی پیز کی وجہ کا نیا اور روپ دار لی ہے اب وہ نئے طریقے سے نئے نام سے آ رہے ہیں انہوں نے دیکھا جب وہاں پہ آئی پی پیز جو ہے اس کو سکویز اور بجلی کی ضرورت نہیں ہے انرجی چونکہ الانجی بھی آ گئی اور سورسز آ گئے سولر آ رہے ہیں اتنی میں کی بجلی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم جو بجلی ان سے آئی پی پیز کی جگہ پہ دینے والے بھی آئی پیز مافیا لینے والے بھی آئی پی مافیا اور آگے خریدنے والے بھی آئی پی مافیا کے انڈسٹریلسٹ اور وہ جو سبسیڈی گورنمنٹ دیتی تھی ادھر سے لے کے ادھر اب اُلٹا غریب آدمی جو ہے جس کا کوئی ٹرانسپرمنٹ جال جاتا تھا تو لیسکو یا کوئی فیسکو یا کمپنیاں ریپیر کر دیتی تار ٹھیک کر دیتی تھی پہلے ہی آپ کو پتا ہے آپ تو ایم اے ایم پی اے فانڈ دے کے الیکٹریفائیڈ ایریا کرا جاتے ہیں اس کے بعد ٹرانسپرمنٹ جلے گا تو وہ پھر لوگ آپ کو پتے ہیں جو اصل حقیقت میں پریکٹیکل یہی ہے کہ لوگ پیسے کٹھے کار کے تو ٹرانسپرمنٹ پرانا ڈال لیتے ہیں وہ میک میں کے لوگ بھی اس طرح یہ ہے کمپنیاں کہاں دیتی ہیں ٹرانسپرمنٹ نیا ڈال کے آپ کو حالانکہ ان کا الیکٹریفائیڈ ایریا چلیں پرائیوٹ سوائیڈی آوزین کو آپریٹیف وہ ایک ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے لیکن ایٹی سیمن ایٹی پر سیٹ اپ ہماری عبادی تو دیاد پہ ہے وہاں پہ تو ایم اے ایم پی اے کے سسٹم سے یہ کمپنیاں جو پیسہ کوٹا ہوگا سینٹر کا تو وہ الیکٹریفائیڈ ایریا کار دیں گے کسی عبادی کو گاہوں کو دیاد کو یا شہر کو جو پرانے بھی ہوئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اگر ٹرانسفورمر جا جائے گا تو جب یہ سارا پیسہ جو اربور پیہ کا جو ریکوری والا جو کریم ہے وہ ان کو دے دی جائے گی جو چند پرسنٹ جو شیر لے کے تو باقی کچھرا جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آسد خرال صاحب سینئر تجزیکار امار صاحب موجود تھے خان صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے اور خان صاحب امیشہ سے جو بات کرتے ہیں جی لیڈر اگر اچھا ہو اس کا ویژن بہتر ہو تو ٹیم خود ہی پرفارم کرتی ہے لیکن ٹیم ابھی بھی پرفارم کرنی پا رہی ہے اور اپوزیشن کا تو دباؤ نہیں ہے پی ڈی ایم کا تو عصد خرال صاحب کہتے ہیں انتقال ہو چکے بس تتفین انہاں باقی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سیاسی صورتحال کیا ہوتی ہے لیکن حکومت کے پاس جو ہے ابھی بھی وقت ہے اگر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو پھر شاید مزید دباؤ بڑھتا جائے مزید تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور آج جو خبر محصول ہوئی کہ وزیراعظم عمران خان بھی کوویڈ کا شکار ہو گیا اور ساتھ ساتھ ویکسین کے حوالے سے بھی سلسلہ وار یہ مرحلہ چل رہا ہے اور اس حوالے سے کہا گیا کہ جو عمر سیدھا لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جاری ہے لیکن خان صاحب نے بھی دو دن پہلے ویکسین لگوا لی تھی اب سوال اس کے بعد اور زیادہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی کیا ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات اور بہت سارے خدشات ایک بار پھر سے شروع ہو جائیں گے کیونکہ کیا ویکسین لگوانے کے بعد آپ کرونا آپ کا شکار آپ نہیں ہو سکتے یہ سب سے عام سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر فیسل سلطان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جی اگر احتیاط نہ بڑھتی گئے تو صورت المزید گھمبیر ہو سکتی ہے صورت المزید خراب ہو سکتی ہے اور کرونا کی پہلی لہر سے بھی زیادہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے اگر آپ احتیاط نہیں بڑھتیں گے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سمارٹ لاغڈاؤن نافذ کیا جا رہے ہیں اسو پیس کے خلاف ورزیوں پر آہ تمام ترکاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے جو ہے ٹویٹ بھی کیا گیا کہ اسو پیس کے خلاف ورزی کے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہے اور جو کرب ہے وہ اوپر جا رہے یومیہ تین ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد کی طرح باقی شہروں میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے ایک تو ہم اس پر بات کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر تین ہزار سے زائد کیسز اوپر جا رہے ہیں تو کیا احتیاط ہو سکتی ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم ایک بار پھر صرف جائل تو نہیں ہو جائے گا ساتھی ساتھ ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو خدشات جنم لے رہے ہیں کیا وہ خدشات درست ہیں یا غلط ہیں اور خاص طور پر جو ایک لیمٹیشنز رکھی گئیں گے یا ویکسین کے حوالے سے جب وہ لیمٹ ختم ہو جائے گی تو جو باقی لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ویکسین ملیں گی کیا خود سے خریدنی پڑے گی کچھ چیدہ چیدہ سوالات ہیں اور سمٹمز کے حوالے سے بھی کچھ ہم بات کریں گے ٹیسٹنگ کپیسٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر سائید اختر صاحب مجھے پر گیا میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں فانڈنگ پریزیڈنٹ ہیں پی کے لائی کے تینکیو ویڈیو مجھ ڈاکٹر سائید صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور لوگوں میں ویکسین کے حوالے سے جو خدشات بڑھ رہے ہیں اگر خان صاحب کی بات کریں وزیراعظم جو ہیں وہ بھی کووڈ کا شکار ہو گئے آج کی یہ خبر ہے اس سے پہلے انہوں نے ویکسین لگوائی بھی تھی تو سب سے پہلے تو ذرا اس پر یہ رائے دے دیجئے گا کیا یہ درست ہے کہ اگر آپ ویکسین لگوائے تھے تو اس کے بعد آپ کووڈ کا شکار نہیں ہوتے اور اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب کس طرح سے کووڈ کا شکار ہوگا اور ایسا نہیں ہے تو پھر ویکسین کو لے کر جو لوگوں کے خدشات جو تحفظات ہیں پھر کیا وہ درست ہیں نہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد آپ کو کووڈ نہیں ہوگا دیکھیں پہلے پہ ایک فنڈیمنٹل پرنسپل سمجھ دیجئے اس ویکسین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ سے ہونے والی بیماری میں جو شدت ترین بیماری ہے جس میں جس میں ایک انسان کے ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ اس کو پریونٹ کرتی ہے یعنی ان ایڈر ورڈز بڑا کریٹی اور بائنڈ کے ساتھ یہ سمجھیں کہ کچھ ویکسین سے بنائی اس طرح جاتی ہے کہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی اس ویکسین کا بننے کا پروسس اس کو ٹیسٹ کرنے کے پروسس میں جو اینڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی مورٹیلیٹی کو یا ڈیتھ کو یا شدید بیماری کو پریونٹ کیا جائے تو اس میں بالکل ویکسین رکھنے کے باوجود بھی کووڈ ہو سکتی ہے لیکن چانسز کہ آپ کی موت ہوگی آہ ویکسین رکھنے کے بعد کمپیر ٹو اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی تو اس میں چانسز کم ہیں کہ بہت شدید بیماری ہوگی خان صاحب کی جو بات آپ نے بات کی تو پہلے بات یہ ان دو چیزوں کو کوئی نہیں ہے ان کو صرف دو دن پہلے ویکسین لگی ہے ویکسین کو ایفیکٹیو ہونے میں بھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب لوگوں کو پروفیشنل کمیونٹی کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے اس تاثر کو بڑی شدت سے زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین کے ساتھ بہت بڑی کوئی میجر مسائل ہیں پوری دنیا کا ڈیٹا ہمارے سامنے آگے ہیں الحمدللہ ویکسین جو ہے اس کی افادیت سامنے آ رہی ہے لوگوں میں جو سیویر ڈیزیز ڈیڈیٹھ وائی سائز تک کم ہو رہی ہے تو یہ صحیح چیزیں بڑی پوزیٹیو ہیں اگر بیماری ہوئی بھی لیکن اس سے آدمی کو ہلکا سا خاصی زکام ہو گیا لیکن اس کو وینٹیڈیٹر پہ جانے کی ضرورت اس کو شدید اسپسال میں رہنے کی ضرورت اور لاکنوں پر کی ضرورت ہے آپ کے کہنے کا کہا کہ وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے کچھ اندھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تو کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو ویکسین لگ رہی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کو فوری طور پر ویکٹ کر جائے یا وہ کتنا وقت لے گی کہ اس ویکسین کے جو اثرات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کوویڈ کی وجہ سے زیادہ خطرناک صورتحال تک نہیں پہنچ سکتے دیکھیں ویکسین کے دو فنڈمنٹل گولز ہیں ایک یہ ہے کہ انڈویجور کو پروٹیٹ کیا جائیں اور ایک یہ ہے کہ کمیونٹی کو پروٹیٹ ایز ای نیشن اپنے آپ کو ہرڈ ایمیونٹی بیلڈ کریں ہم دونوں ہی لحاظ سے ابھی بہت پیچھے ہیں اس سارے گیم میں اس لیے کہ جو نمبر آف ویکسین ابھی پاکستان میں آئی ہیں بائیس کروڑ کے آبادی کے لیے وہ چند لاکھوں میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی بہت ریپیڈی کچھ کام کرنا چاہیے اور جتنی میکسیم دوائی وہ لاسکتے ہیں وہ لانے چاہیے بلکہ حصولاں تو یہ سپٹیمبر میں آرڈر ہو جانی چاہیے تھی اور اب تک ہمارے پاس آ جانی چاہیے تھی اب اگر گورنمنٹ کوشش بھی کرے گی آرڈر کرنے کی تو شاید وہ بہت سکسسفل نہ ہو کہ وہ چونکہ اور بہت سے لوگ بائیرز ہیں بہت ہارٹ کموڈرٹی ہے تو وہ آویلیبل نہیں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ گری کے نکڑوے مل جائے اس کی لوگوں نے سالوں مہینوں پہلے آرڈرنس پریس کیے ہوئے تھے وہاں میں سمجھتا ہوں ہماری پلاننگ میں بڑی گربڑ ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے ٹارگٹ اچیوڈ نہیں کریں گے تو انڈیویجوز کو تو جن جن کو ویکسین لگا دی ہم نے وہ شاید انڈیویجوز شدید بیمائی سے وجہ ہیں لیکن جو اس ویکسین کا ایک بہت بڑا پرپس ہے جو ویسٹ اکوائر کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ساٹھ ستر اسی فیصد لوگوں کو لگے یہ ویکسین تاکہ ایک ہرڈ ایمیونٹی بیلڈو جس سے کہ آپ ایکچلی پینڈیمک کا خاتمہ کر سکے تو ہم اگر اس اس ٹارگٹ کو اچیوڈ نہیں کریں گے تو ہمارے بیماری دنگر آن کرتی رہے گی اور بیماری چلتی رہیں گی جن کو لگے ویکسین ان کو شدید بیماری نہیں ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو ابھی بھی اپنے پورے مسلز یوز کرنا چاہیے اس میں پیسے انویسٹ کرنا چاہیے اور whatever it takes to bring the vaccine to vaccinate majority of the country people اچھا اس میں پھر اور بھی بڑے مسائل آئیں گے number one لوگوں کی acceptability میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اتنی افوائیں ہیں اتنی جھوٹ کی بیس پہ باتیں ہیں جن کے میں سمجھتا ہوں ہمیں اور آپ کو medical community کو اور میڈیا کو اس پر کام کرنا پڑے گا اور حکومت کی طرف سے یہ چیز آنی چاہیے in a very organized way کہ نہیں آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی یعنی in other words ویکسین کا حکومت کی ذمہ داریوں میں ویکسین کا منگوانا اس کو لگوانا اس کا سسٹم بنانا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اس کی acceptability کو فروغ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا challenge اس کو downplay نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ ساری چیزیں simultaneously نہیں ہوں گے ہمارا کام نہیں بنے اوکے اوکے دو چیزیں اور ایک تو یہ فرمائے گا کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے یا پہلی لہر ہے اس پر تو ہم ڈیٹیل میں بڑی گفتگو کرتے آیا ہمیشہ سے پروگرامز میں جو تیسری لہر ہے اس کے symptoms میں کچھ فرق ہے کیا اس کے symptoms مختلف ہیں اور یہ جو ویکسین آ رہی ہے اس کا کیا اس چیز سے بھی تعلق ہے کہ جو کرونا کا behavior change ہوا ہے اس کے لئے بھی effective ہوگی یا کرونا کا behavior change ہو یا نہ ہو vaccine پھر بھی effective ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرنا problemless وقت ہوگا چونکہ جو variant ہے وہ وہ کیونکہ اپنا molecular structure change کرتے ہیں تو کیا vaccine سو فیصد متاثر ہوگی عام طور پر وہ جو variant change ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے sub units ہوتے ہیں تو زیادہ امکانات یہ ہے یعنی scientifically speaking زیادہ امکانات یہ ہے کہ یہ اچھا کام کرے گی اچھے اس میں اور اچھی بات یہ ہے کہ at least جو پاکستان میں یہ جو sign form کی جو vaccine لگ رہی ہے یہ پورا ایک live killed virus ہے جس کی تو اس کے جتنے بھی epitopes ہیں یہ صرف spike protein کے خلاف virus کی خلاف نہیں ہے یہ بلکہ پورے تو اس میں chances یہ ہیں یہ polyvalent vaccine کہلاتی ہیں جس میں کہ chances یہ ہیں کہ اور بھی جو دیگر targets ہو سکتے ہیں جو جو ہمیں فائدہ دیں ان کو بھی vaccine cover کرتی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ without any second thought unless یہ کہ آپ کو کوئی contraindication ہے جو medical contraindication ہے وہ ہو otherwise ہر آدمی کو اور government کو اس کو expedite کرنا چاہیے پھر یہ بڑا اہم یعنی ایک سمجھئے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا یہ بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس کو public کو purchase کرنے دیں کہ نہیں دیں اصولاً تو اس کو government کو supply کرنا چاہیے لیکن اگر کسی ریزن سے government fail ہو چکی ہے یا government نہیں کر پائی تو ابھی بھی لوگوں کو پھر وہ at least ایک اور community ہے جس کو وہ جو خود afford کر سکتی ہے اس کو allow کیا جائے کہ وہ ڈیسٹرین ہے یہ تھوڑا سا اس کا اگرسیو بیہیوئر ہے لہٰذا ہمیں again میں جو last بات کرنا چاہتا ہوں کہ vaccine no vaccine public health measures are the most important thing ابھی بھی اپنے آپ کو بچائیں چونکہ نہ اسی کوئی دوائی ہے نہ کوئی اور چیزیں ماسک 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 ڈسٹنس 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 ہاتھ دونا یہ تین چیزیں ہیں کہ پورے سال کے لیے ہمیں اس پر چلنا پڑے گا چاہے سب کو ویکسین تک بیٹھا ہے اور آئی ایم ایف کے پلان میں جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں کچھ شرائط ماننا پڑتی ہیں اور آئی ایم ایف کا جو مطالبہ وہ ایک بار پھر سے منظور کر لیا گیا ایک سو چالیس ایروپی کے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے ساتھ سبسیڈیز بھی ختم کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اس کے بعد انویسمنٹ، سٹاک ایکسینج، منافع، مزاربہ، ہاؤزنگ، آئی پی پی سمیت اسی کے قریب شعبے متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ نئی سنتوں پر پہلے پانچ سال کی چھوٹ ختم کر کے انتیس پیسد کارپریٹ بانڈز پر دس پیسد انکم ٹیکس لاغو ہوگا اسی کے ساتھ ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ بار مہنگائی کی رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق بائیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے جبکہ نو اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہوئی ہے مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور خاص طور پر جس طرح سے آگے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے جی عام آدمی کو چھوٹ دی جائے گی اس کو ریلیف ملے گا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید مہنگائی میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو جائے گا لیکن یہ جو ٹیکسیشن کی چھوٹ ہے اور سبسیڈیز کا خاتم ہے یہ بزنس پر کیا اثر ڈال سکتا ہے اکانومی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے مہنگائی کی شرحہ مسلسل بڑھتی جاری ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی گیس کے سلیبز جو ہیں وہ بڑھتی جاری ہیں تو عوام پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں عوام پر کتنا اس کا دباؤ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مجھے پرگیم میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں ہمارے معاشرات ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر صاحب ٹیکسیشن کی چھوٹ اور سبسیڈیز ان سب کا خاتمہ بزنس پر کیا اثر ڈالے گا کیا ایکانومی کے لیے سب کچھ سود مند ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے ودیر آدم صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے معاشی اشاریے جو ہیں وہ مصبت ہو گئے ہیں اب آئی ایم ایف کا تو ستر سال کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جن مرمالی کی معیشت جو ہے وہ خطرناک مرحل میں چلی جاتی ہے وہ انٹرنسیف کیئر یونٹ میں جاتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتی ہیں تو ایک تو یہ کانٹرڈکشن یہ تعداد جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمیں کئی مہینوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تقریباً سارے ایکنومک انڈیکیٹر جو ہیں وہ اب پوزیٹیو ہو گئے ہیں اگر وہ واقعی میں ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں آئی ایم ایم جانے کی کیا ضرورت تھی اب آ جائے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہوں گے ایک تو ایک سو چاری سرب روپیہ آپ نے بھی کہا کہ جو ٹیکسز کی چھوٹ تھی ایک دمانے میں ہماری کمپنیز کو کورپریشنز کو وہ ختم کر لی جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہماری جو کمپنیز جو کورپریشنز ہیں ان میں منافع کی شرعہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گی ان کو ایک سو چاری سرب روپیہ اضافی ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا اس سے بڑی بات جو ہے وہ بیجلی کے شعبے میں آ رہی ہے بیجلی کے شعبے میں آئی ایم ایف کو میں نے کبھی پڑھا نہیں دیکھا نہیں کہ وہ کسی ملک کو یہ کہتی ہو کہ آپ اپنے بیجلی کے ریٹ بڑھا دیں وہ ان کا یوزلی کلیم یہ ہوتا ہے ان کا یوزلی دیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیجلی کے خسارے میں جو آپ کو نقصانات ہو رہے ہیں ان کو دور کر دیں اب پاکستان میں تقریباً نو سو ارب ایک ہزار ارب روپیہ کا حکومت پاکستان جو ہے بیجلی کی شعبے میں نقصان کر جاتی ہے اب وہ نقصان ہوتا ہے چوری کی مد میں نقصان ہوتا ہے مہنگی بیجلی جو نیجی بیجلی گھروں سے لی جا رہی ہے اس کی مد میں ہوتا ہے ریکووری کی مد میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ بل کرتے ہیں سو روپے کا تو آپ کو وصولی صرف نوبر روپے کی ہو رہی ہے یہ تین بڑی ہیڈ لائنز ہیں جن کے تحت حکومت پاکستان نقصان کرتی ہے اب آئی ایم ایف پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ نقصان ختم کرنے اب پاکستان کے پاس آپشن یہ بجتی ہے کہ آپ چوری بچانے کی چوری جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں مہنگی بیجلی جو لی جا رہی ہے اس کے ریٹ نیگوشیٹ کریں اور جو ریکووری آپ کی اس وقت نوے فیصد پہ آ رہی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں جب ان تینوں معاملات میں حکومت پاکستان فیڈ ہو جاتی ہے چوری نہیں روک پاتی ریکووری بہتر نہیں کر پاتی تو اس کے پاس پھر صرف اور صرف ایک ہی آلٹرنیٹیو رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کنزیومر کے اوپر بوجھ اضافی کر دیں آپ اپنا ٹیریف ریٹ بڑھا دیں اب حیران کن بات ایسی ہے کہ اس ٹیریف ریٹ کے بڑھنے کے بعد پاکستان میں شاید دنیا کا ایک ریکارڈ قائم ہو جائے گا اتنی مہنگی بیجلی شاید ہی کسی اور ملک میں ہو یہاں پہ آپ کو مجھے دکاندار کو انڈرسٹلس کو اب کہیں تیس روپے کا یونٹ پڑھنے لگے گا تو اتنی مہنگی بیجلی کے نتیجے میں پھر جو چیزیں بنائی جائیں گی ظاہری بات ہے وہ بھی مہنگی بنیں گی ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ہے گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ تیس فیصد بڑھا دی گئی ہے تو پھر مزید مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانی دکٹر صاحب جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے اس کی شرعہ بھی گراوٹ کا شکار ہے اس کو بھی منٹین کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا ایسا پاسیبل ہے جی ممکن ہے میرا نظریہ میرا جو نیرٹیب ہے وہ اس حوالے سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹیکس کے اوپر ہماری حکومتیں جو ہیں شاید ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی کہنے کی نتیجے میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے کسی طرح سے ٹیکس بڑھانا ہے پاکستان کے اندر اصل مسئلہ ٹیکس کا بڑھانا نہیں ہے اصل مسئلہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کا ہے اگر آج سے آپ کوئی گیارہ سال پہلے چلے جائیں تو حکومت کے پاس جو حکومت کی تجوری میں ٹیکس کٹھا ہوتا تھا وہ صرف ایک اشاریہ پانچ خرب روپے کٹھا ہوتا تھا وان پوائنٹ فائیو ٹریلین آج ہمیں حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ اس کی تجوری میں چار ہزار عرب کے ٹیکسز اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دس گیارہ سالوں میں آپ نے اور میں نے ٹیکس اضافی دیا ہے آپ سوچئے کہ پندرہ سو عرب سے لے کے اب ہم پہنچ گئے ہیں چار ہزار عرب کے ٹیکسز کے اوپر تو ٹیکسز تو مسلطہ بڑھ رہے ہیں پاکستان میں اس پیریٹ کے دوران اسی پیریٹ کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں وہ حکومتی اخراجات کوئی تقریباً دو ڈھائی ہزار عرب سے بڑھ کے اب آٹھ ہزار عرب پہ پہنچ گئے ہیں تو مسئلہ حکومت کے خساروں کا ہے حکومت کے اخراجات کا ہے چاہے وہ سٹیٹ اون انٹرپرائزز میں نقصانات کے حوالے سے ہو چاہے وہ بیلی کی شعبے میں نقصانات کے حوالے سے ہو تو فوکس یہاں پہ حکومتی اخراجات کو کم کرنے پی ہونا چاہیے نہ کہ حکومت نہ کہ ٹیکسز کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز پاکستانیوں سے کس طرح نکالے تھے تو ڈاکٹر سب پھر یہ جو مہنگائی کی شرعہ مسلسل بڑھ رہی ہے جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی گیس کے سلیبز میں اضافہ ہو رہے ہیں عوام پر اس کا دباؤ بڑھتا جا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر اگر ہم اشیخ خرنوش کی بات کریں تو وہ مہنگی ہوتی جارہی ہیں مرگی کی قیمتیں اوپر جارہی ہیں تیل اور گھی کی قیمتیں جارہی ہیں یہ سب سے بڑا مسئل ہے اس کا حل کیا ہے پھر دیکھئے آپ نے بالکل درست کہا عام پاکستانی کے لیے جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں ذہن میں آٹے کی قیمت چینی کی قیمت اور بجلی کا بل میں یہ تین سب سے بڑی چیزیں میں سمجھتا ہوں اب آٹے کی قیمت پچھلے دو سے دہائی سالوں میں تقریبا سو فیصد بڑھ گئی ہے اور آپ پچھلے ستر بہتر سال کی پاکستان کی معاشی تاریخ کھول کے دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی ایسا دورانیا نہیں ملے گا جہاں پہ دو دہائی سال میں آٹے کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہو اسی طرح چینی کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمت میں اپنے گھر کا بل دیکھ رہا تھا جو دھائی سال پہلے میں دے رہا تھا وہ مجھے تقریبا گیارہ روپے کا ایک یورٹ پڑھ رہا تھا سارے ٹیکسز جمع کرنے کے بعد جو میں نے لانسٹ ویک اپنے گھر کا بجلی کا بل دیا ہے اس میں مجھے اٹھائی سو روپے فی یورٹ پڑھا ہے تو بجلی کا بل تقریبا تقریبا بڑھ گیا ہے دو گناہ دبل ہو گئی ہے چینی کی قیمت دبل ہو گئی ہے آٹے کی قیمت پھر حکومت کی پوچھتی ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے تو مہنگائی کا مہنگائی کی بہت بڑی وجہ تو حکومت خود سے ہے جب وہ مجھلی کی قیمت بڑھا دیتی ہے جب وہ پیٹل کی قیمت بڑھا دیتی ہے یا روپے کی قیمت جو ہیں دولار کے سامنے کچھ آ جاتی ہے اوکے بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مارے معاشرات ہیں مرسل موجود ہیں حکومت کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے اگر حکومت اپنے خراجات کم نہیں کرے گی تو پھر کسی بھی طرح سے معاشرات کو بہتر نہیں کیا جا سکتا اور ایک عام آدمی کو علیف دینا سب سے زیادہ ضروری ہے آج کی پرگیم سے اجازت دیجئے اللہ نکے پا